پیارے حبیب علیہ السلام قبر میں زندہ ہے برزخ کی زندگی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی انتہائی اختلافی اور اس کے اوپر بھی لے دے بہت لمبی چلتی ہے تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے دو نظریات ہیں دونوں باطل ہیں ایک نظریہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں مردہ ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بے روح ہیں ڈیڈ باڈی ہیں یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ دفن ہو کے مٹی ہو گئے ہیں یہ عقیدہ باطل ہے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے دوسرا عقیدہ ہے کہ آپ زندہ ہیں آپ کو دنیاوی زندگی نصریب ہے لیکنے والا لکھتا ہے کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں آپ کی زندگی دنیاوی زندگی ہے برزخی نہیں بلکہ ملفوزات احمد رزا میں احمد رزا خان بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنے شیخ کا قول نکل کرتے ہیں خان صاحب کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کی قبروں میں ان کی بیوییں پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی بھی کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک گروہ کہتا ہے نعوذ باللہ آپ دفن ہونے کے بعد بے روح ہوگے ڈیڈ بارڈی ہوگے یا نعوذ باللہ مٹی ہوگے ایک گروہ کہتا ہے نہیں آپ زندہ ہیں آپ کی زندگی دنیاوی ہے حتیٰ کہ آپ کی دنیا کی بیوییں بھی آپ پر پیش کی جاتی ہیں جن کے ساتھ آپ رات گزارتے ہیں یہ دو انتہائے ہیں اور دونوں گمراہ کن حقیدے ہیں یہ کہنے والا بھی باطل عقائد پر کہ آپ فوت ہونے کے بعد مٹی ہوگے یا ڈیڈ بارڈی ہوگے یا بے روح ہوگے اور یہ کہنے والا بھی باطل عقائد پر ہے کہ آپ زندہ ہیں موجود ہیں سب کی سنتے ہیں جو آتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں کسی کو ہاتھ ملانے کے لیے قبر سے ہاتھ نکلتا ہے کسی کو روٹی دینے کے لیے قبر سے ہاتھ نکلتا ہے کسی کی مشکل خوشائی کرنے کے لیے کسی شخص کی ماں کی بیماری ٹالنے کے لیے آپ اس کے گھر تک پہنچتے ہیں بادلوں پہ سبار ہو کر آتے ہیں آپ مختلف شہروں پہ جا کے زیارت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ غلط کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہی نہیں ہوئے آپ تو حیات ہیں تمہاری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع نہیں ہوئی آپ زندہ ہیں موجود ہیں مدد کرتے ہیں مشکلیں ٹالتے ہیں سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عاشقان کے گھروں میں چکر لگاتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں ہم ان سے یہ کہنے والوں سے سوال کرتے ہیں آپ یہ دھوکہ دیتے ہو عوام الناس کو کہ تمہاری آنکھیں گستاخ ہیں وہ دیکھ نہیں سکتی ان کو نظر نہیں آتا تو پردہ تمہاری آنکھوں پہ پڑا ہے حضور تو موجود ہیں پیارے حبیب تو زندہ سلامت موجود ہے بلکہ کہانی گھڑنے والوں نے تو یہاں تک گھڑی کہ مدینہ میں روزانہ کچہری لگتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لاتے ہیں بیٹھتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اپنے مریدوں سے کہا ایک شخص تھا جو تحر القادری صاحب کے خلاف بڑی باتیں کیا کرتا تھا گھمکول شاہ صاحب زندہ پیر کو تو زندہ پیر وہ باتیں سنتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ بتاؤ تم قادری کو اتنا برا کہہ رہے ہو تمہاری بات مانوں یا اس کچہری کی بات مانوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مدینہ منورہ میں کچہری لگاتے ہیں اور وہاں آ کر آپ کی ملاقات کرنے والے ملاقات کرتے ہیں زندہ پیر نے کہا کہ میں بھی روزانہ جاتا ہوں میرا بھی تھوڑا سا ٹائم ملاقات کا تیہ ہے میں جب جاتا ہوں قادری صاحب کو وہی پر پاتا ہوں میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے قادری کا ٹائم وہی پہ ہوتا ہے یہ بیٹھا رہتا ہے آپ کے قدموں میں تو تمہاری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے وگرنہ حضور زندہ ہیں موجود ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں پھر ایک بندہ چلا گیا ایک بندہ معروف ہے اہل سنت کا اللہ ان کو حیاء دے بریلوی مسئلہ کٹے گدار آپ کے پاس گمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس اور جاں کے کہتا ہے آپ تحلو قادری سے تقریر کروائیں گے وہ تو یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے ساری باتیں آپ نے کہا اور بولو اور بولو اور بولو جب وہ ساری باتیں بول چکا اب آپ نے کہا آپ مجھ سے سنو یہ بیٹھے ہیں مرید ان سے پوچھ گئے گمگول شریف زندہ پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے دن میں دو بار مدینہ میں حضور کی کچھے ہی نصیب ہوتی ہے صبح بھی جاتا ہوں شام بھی اور میرا وقت ہے تو وہ اتنا ٹائم شام کو اتنا ٹائم کہاں تو تحلو قادری کی باتیں کر رہا ہے میں جب بھی وہاں گیا ہوں وہ وہی بیٹھا ہوتا ہے میں جب وہاں سے آیا ہوں وہ وہاں سے نہیں اٹھتا خدا جانے وہ وہاں سے اٹھتا بھی ہے نہیں میں تیری مانوں یا مصطفیٰ کی کچھری کو مانوں ہم ابا مناس کو سمجھانے کے لیے ان حضرات سے ایک سوال کرتے ہیں مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ جی آپ کی آنکھیں گستاخ ہیں وہ دیکھ نہیں سکتی آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہے بلال کی آنکھوں کے بارے میں کیا کہو گے جو آزان دینے سے پہلے محمد کے مکڑے کو دیکھا کرتے تھے صل اللہ علیہ وسلم اور جب پیارے حبیب فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا میں آئندہ آزان کہا تھا یا نہیں کہا تھا میں آئندہ آزان نہیں دوں گا کیوں نہیں دوں گا مجھے پیارے حبیب کا مکڑا نظر نہیں آتا آج کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کھانے پینے کا ڈھونگ رچانے کے لیے کہ تمہیں نظر نہیں آتے سپیشل لوگوں کو نظر آتے ہیں قادریوں اور بزرگوں اور پیروں اور فقیروں اور باپوں اور حضرتوں کو نظر آتے ہیں حبام الناس کو نظر نہیں آتے تو ہم پوچھتے ہیں صحابہ کو نظر آتے تھے یا نہیں اور اگر صحابہ کو نظر آتے ہوتے تو بلال کبھی بھی آزان دینا بند نہ کرتے بلال کبھی بھی مدینہ چھوڑ کے کہیں اور نہ جاتے پیارے حبیب نظر آتے تو آپ نہ جاتے ارے اہلِ بیعت کو نظر آتے تھے فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے تمہیں یاد ہوں گے کیا کہا تھا باپ کی وفات پر آج مجھ پہ وہ غم ٹوٹا ہے سورج پہ ٹوٹا تو وہ اندھا ہو جاتا اے جماعتِ صحابہ تم نے کس طرح پیارے حبیب کے پیارے مبارک جسم پہ مٹی ڈالی تمہارا وہ جگرگوشہ کہاں سے آیا وہ جگرہ کہاں سے آیا ایسے ہمت کیسے کر لی چھ مہینے تک روایات بتاتی ہیں سیدہ زندہ رہی کسی نے ان کے چہرے پہ مسکراہت اگر نبی زندہ ہوتے نظر آتے ہوتے خاص لوگوں کو اپنی بیٹی کو تو نظر آتے آخری لمحات میں بلا کے کان میں کچھ کہا تھا بیٹی روئی تھی پھر کہا تھا بیٹی ہسی تھی مومنوں کی ماں نے پوچھا تھا فاطمہ روئی کیوں کہ بابا نے کہا تھا تیری میری جدائی کا لمحہ آ گیا ہے ہسی کیوں کہا تھا جنت میں سب سے پہلے تو نے مجھ سے آ کے ملاقات کرنی ہے تو اگر آپ زندہ ہیں خاص لوگوں کو نظر آتے ہیں عام کو نظر نہیں آتے تو پھر بیٹی کو تو نظر آنے چاہیے صحیح عقیدہ کیا ہے یہ عقیدہ تو باطل ہے کہ پیارے حبیب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فوت ہونے کے بعد ڈیڈ باڈی ہو گئے بے روح آپ کا جسم ہو گیا یا نعوذ باللہ کوئی ظالم یہ کہے کہ آپ بٹی میں مل گئے یہ تو باطل ہے اسی طرح یہ بھی باطل ہے کہ آپ زندہ ہیں موجود ہیں خاص لوگوں کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں کچھئریے کرتے ہیں یہ آپ کی بیوییں پیش ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ رات بزارتے ہیں حقیقت کیا ہے صحیح عقیدہ کیا ہے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ پیارے حبیب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے فوت ہو گئے بیوییں بیوہ ہو گئیں آپ قبر میں دفن ہو گئے دنیا کی زندگی ختم ہو گئی جو دھوکہ دیتے ہیں وہ ایک اور وار بھی کرتے گا جی وہ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہیں ہوا کسی کے لیے جائز نہیں کہ پیارے نبی کی بیوی سے نکاح کرے تو آپ زندہ ہیں اسی لیے نکاح نہیں نا آپ کی وراست تقسیم وراست کے بارے میں کہا کہ ہماری وراست تقسیم نہیں ہوتی آپ زندہ ہیں تو زندہ کی وراست کیسے تقسیم ہوگی آپ زندہ ہیں آپ کی ازواج کے ساتھ کوئی اور نکاح کیسے کر سکے گا یہ ڈھکوصلے ہیں جو پیٹ کے پجاریوں نے بنائے ہوئے ارے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویے مومنوں کی مائیں ہیں اور ماں سے نکاح جائز پیارے حبیب کی ازواج سے نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ امت کے لیے مائیں ہیں اور ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا یہ موینہ نہیں کہ آپ زندہ ہیں اس لیے آپ کی بیویوں کو نکاح سانی کی اجادت نہیں بلکہ وہ ہماری ماں ہے اور ماں سے نکاح اسلام میں حرام ہے آپ کا مال آپ نے فرمایا صدقہ ہے امت کے لیے انبیاء کی وراست تو علم ہوا کرتی ہے جو حقیقی مسئلہ ہے وہ یہ کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے دنیا چھوڑ گئے صحابہ نے یہ جملے سنائے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ نے یہ کہا مات النبی ابن عباس نے کہا مات النبی حبو بکر صدیق نے کہا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن ہو گئے آپ کی برزخی زندگی کا آغاز ہو گیا آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے لیکن آپ کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے برزخی زندگی ہے برزخی زندگی کا ہمیں شعور نہ قرآن نے دیا ہے نہ حدیث نے دیا ہے ہمیں پیارے حبیب کی زندگی کا شعور نہیں پیارے حبیب اس دنیا سے معاملہ ختم ہو گیا آپ کی عمر مبارک پوری ہو گئی اور آپ اللہ کی جنتوں میں چلے گئے آپ کو ہماری زندگی کا شعور نہیں ہمیں پیارے حبیب کی زندگی کا شعور موسیقی